قرآن نے کہا تو اپنی جانوں کے اندر غور نہیں کرتے صبح شام آئینے کے اندر کھڑے ہو کے تم اپنے آپ کو دیکھو اور باقی مخلوقات کو دیکھو اور معازنہ کرو کہ یار اللہ تبارک و تعالی نے میری ناک کتنی متوازن بنائی ناک تو ہاتھی کی بھی بنائی ہے لیکن وہ جتنی لمبی سوٹ میرے کان کتنے متوازن بنائے ہیں بلکہ چیرے کے بلکہ تناسب کے ساتھ کان تو گدے کی بھی بنایا ہے کتنے لمبے کان تو جتنی مخلوقات کو آپ اٹھا کے دیکھیں سب کی تخلیق کے اندر کوئی بے ہنگم پر نظر آتا ہے لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی اتنا خوبصورت اور متوازن بنایا ہے جو ہے کہ جسم و جان کے ساتھ اس کی مل کو ترتیب مکمل کر دی اسے تو دعویٰ کیا کہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا جو حسن و جمال اور جو خوبصورتی اور کمال انسان کو ہم نے عطا کیا ہے کائنات کے اندر کسی مخلوق کو حاصل نہیں اور پھر چار چیزوں کی قسم کھائی قسم انجیر کی قسم زیتون کی قسم وادی سینہ کی قسم حرمت والے شہر یعنی مکہ کی چار چیزوں کی قسم کھا کے اللہ دعویٰ کرتے ہیں تحقیق ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے